ہلو فرینز گوڑی ویننگ میں ہوں آشیش و آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا چینل ناسنگ گروہ جی ایک بافی سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرینز اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے کافی اچھی ویکنسی آئی ہے سیلری کافی اچھی ہے اور اس کے اندر ساری پروسیسنگ اوہلیڈی بتا دی کب ایڈویٹ کار آئے گا کب اقزام ہوگا تو ساری چیز کے بارے بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کالی چلی شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتا دی ہوں اللہم فریز ویکنسی کہاں کی ہے سری چیترہ ترونل انسٹیوٹ فور میڈیکل سائنس ان ٹیکنالوجی ترغندرم کیرل کی ویکنسی رہی گی ٹھیک ہے کیرل کی ویکنسی ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے چار آرٹ کو اس کا اوپیشل نوٹیفیکیشن لونچ ہوا ہے ٹیک ہے آگے بات کر لیتے کچھ اپورٹن چیز اس کی بارے میں جو کہ آپ کو جاننا جروری ہے ٹیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں online application ڈے گا آپ کو اگر فرم بڑھنا ہے تو online application آپ کو submit کرنا پڑے گا ٹیک ہے اس top nurse کی second grade کی یہ post رہے گی اور vacancy جو رہے گی temporary رہے گی ٹیک ہے تو temporary کا نام سنتا ہی کئی students of freshers ہیں ان کی جوپ نہیں لگی ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو فوکس کرنا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو جو ٹوٹل ویکن سے رہنے والی ہے ون سیون نائن ڈیز کی ویکن سے رہنے والی انٹرنلی نیوز آئی ہے یہ دیفنیٹلی آگے انکریز ہونے والی ہے ٹھیک ہے آگے بتا دیتا ہوں اس کی جو اپننگ ڈیٹ رہے گی جب سے فرم سٹارٹ ہوں گے وہ نو آٹ سے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے اور دس بجے صبح چالو ہو جائیں گے اس کے فرم ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو چکے ہیں اس کی نو تاریخ کو ڈیٹ چالو اور میں آپ کو بتا دو اکتیس آٹھ اس کی لاسٹ ڈیٹ رہنے والی ہے ٹھیک ہے تو کافی اچھا ٹائم ملا ہے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ تو اس کا آنے والا ایگزمینیشن کا ساری ڈیٹ انہوں نے انہیں اولیڈی الانس کر دی ہے بیس نو اس کا ڈیٹ کارڈ آپ کے سامنے آ جائے گا ڈیٹ رہے گی ایکزم کی ہو رہے گی چینج میں بھی ہو سکتی ہے بٹھ انہوں نے جائے ڈیٹ آرڈی لونچ کر دی ہے ٹھیک ہے چھبیس نو اکیس کو اس کی جو ڈیٹ رہنے والی ایکزم کی دیٹن ٹیسٹ کی اس کے بعد میں آپ کا اس میں ہوگاسکیل ٹیسٹ اس کی ڈیٹ رکھیئے ستہائیس نو اکیس ٹھیک ہے یہ سارے ڈیٹیل تھی اسکل ٹیسٹ اٹھائیس نو اکیس ٹھیک ہے اور میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں اس کی کچھ اور اینپورٹن چیز جو آپ کو جاننا جروری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نو ہارڈ کوپی اس ریکوائیڈ سینٹ یعنی کی کوئی بھی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہے آپ کو کچھ بھی سینٹ نہیں کرنا ہے سارا اون لائن ہی آپ کا پروسسنگ ہوگا آپ کو بتا دیتا ہوں سٹ ایسی او بی سی کے لیے جو رہے گا وہ رہے گا آپ کا پرسنٹیج کی چھوٹ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے ایسے گورنمنٹ رول جو بھی گورنمنٹ رول ہوتا ہے وہ ہی اس کے اندر چھوٹ ملنے والی ہے چکے اور بھی کچھ او بی سی اور ایسی 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 کے لیے سپیشل چھوٹ رہے گی وہ ٹویٹی سیون ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ اکورڈنگ ڈو گورنمنٹ رول کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجیے کیوں سیٹ کافی اچھی ہے سب سے امپورٹین چیز آپ کو اس میں تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیلیری ملنے والی ہے تو یہی سب سے امپورٹین چیز ہے کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہو تو تھرٹی ایٹھ تھرٹی ایٹھ ایٹھ فائی و انڈر آپ کو سیلیری اس کے اندر ایک سکلی ملنے والی ہے ٹھیک ہے کنسولیڈیٹر یعنی کی ٹوٹل آپ کو سیلیری تھرٹی ایٹھ تھاؤزن ملنے والی ہے ٹھیک ہے نہ آپ کو بتا دیتا ہو اس کے ایڈکیشی پوالیفیکیشن جو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے بات دیتا ہو بی ایسی نرسنگ ریجسٹر یعنی کی اول انڈیا کی کانڈریڈیٹ اس ویکنسی کو اپلائی کر سکتے ہیں ڈیجائرابل رہنے والا ہے ڈیجائرابل رہنے والا ہے ڈیجائرابل مال لیا جائے گا اس ویکنسی کے اندر ہے ٹھیک ہے نولیج ان کمپیٹر آپریشن یعنی کی کمپیٹر کے اندر آپ کو نولیج تھوڑی ہونی جاری ہے اس کل ٹیسٹ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آہیے بات کرتا ہوں کہ جی اینا اس میں ڈیفنیلی اپلائی کر سکتے ہیں جی اینا اگر آپ ہو تو اگر آپ کے پاس 2 ڈیئر کا ایکسپیڈینس ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں جنرل اسٹرکشن کے اگر بات کروں एप्लिकेशन शुट सैटिस्वाई एलिजविट क्राइटेरिया जो एलिजविट क्राइटेरिया इन्होंने रखा है अगर आप उसमें फुल्पिल करते हो तो एक आट किस इन ओल्स एस्पेक्ट है कि आगे बताया इन्होंने ओफिशल साइट का इनोटिस दिया पिछल्ट का लिक में डिस्केप्टिन में डाल दिया है वहां से जाके अब अप्लाइब कर सकते हो ठीक है डेट नो आट स्टार्ट है और 31 अगस्त इसकी लास्ट होने वाली ओनलाइन एप्लिकेशन वही सेम प्रोसेसिंग रहेगी कुछ ज़एदा फेर बदल इसमें नहीं क किया गया है अब फीस बता देतों स्टी ऐसी ओवीसी के लिए कोई इसके अंदर फीस नहीं रहने वाली और मैं बात करूं जन्रल के लिए तो चल्ट के लिए 500 रुपीज और जन्रल के लिए आपके रहने वाली है फाइवंडर रुपीज वूमन एस्टी एससी कंडिडियर के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है ठीक है वो टोटली फीस फिरी है आगे कुछ इंपूटेंट है नहीं वो की एसबीस आपको पेमेंट करना है एस एलक्सेशन का मैं आपको बता देता हूं बैकवार्ट नोन क्रिमिल एरिया के लिए ठीयर का है और एस्टेस से के लि� सब्सक्राइब काफी अच्छी है फिर भी कोई चीज समझ में नहीं तो मुझे कमेंट बुक्स कमेंट करें डाल दिया है वहां से मुझे कोंटेक्ट कर सकते हैं ओके बाइफ्रेंज